بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 8.1 شروع کریں گے یہ صفحہ 204 پہ اور اس کا قویسٹن نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں اس کے بہت سارے پارٹ سمت کے خاصا بڑا قویسٹن ہے اس میں تین ڈائیگرامز دیمی ہیں ہر ڈائیگرام کے لیے ہم نے 10 ریشوز معلوم کرنی ہیں تو جو A ڈائیگرام ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں A B C یہ نائنٹی کا انگل ہے یہ تھیٹا اور یہ فائی یہ اس کی لیندھ 4 ہے اس کی لیندھ 5 ہے اس کی لیندھ 3 ہے یونٹس نہیں دیئے وے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے سینٹی میٹر اور میٹر ہو جب اوپر نیچے ہوں گے تو وہ کٹ جائیں گے فائیو سینٹی میٹر اور فور سینٹی میٹر سے سینٹی میٹر سے کٹ جائیں گے تو آپ کا جواب ہے وہ فائیبر فور ہے ایکسامل ریشوز میں آپ یونٹس نہیں ہوتے تو شروع کرتے ہیں پہلا جیس کا سائن نکالنا سائن تھیٹا انہوں نے کچھ چیزیں تھیٹا کے ساتھ مانگئے ہیں کچھ فائی کے ساتھ مانگئے ہیں سائن تھیٹا کیا ہوگا پرپینڈکولر اور ہائپارٹینیوز تو 4 اور 5 قوس تھیٹا کیا ہوگا بیس اور ہائپارٹینیوز تو 3 اور 5 اس آنگل کے لئے تھیٹا کے لئے یہ بیس ہے یہ ہائپارٹینیوز ہے اور یہ پرپینڈکولر ہے میں ایسے نشان بزار رہا ہوں پرپینڈکولر کا یہ نشان ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ٹین تھیٹا کیا ہوگا پرپینڈکولر اور بیس 4x3 اب سیکنڈ تھیٹا سیکنڈ تھیٹا جو ہوتا ہے وہ قوس کا انورٹ ہوتا ہے میں اپنی بزارہ رویجن کر رہا ہوں ساتھ سیکنڈ تھیٹا میں ادھر لکھتا تھا تو سیکنڈ تھیٹا کیا ہوگا قوس کا انورٹ ہوتا ہے 5x3 اس کا الٹ آجا گا آگے ہے قوس سیکنڈ تھیٹا یہ ہوگا کہ 5x4 ہائپوٹینیوز اور پرپینڈکولر اور پھر قارٹ اچھا آگے انہوں نے قارٹ 5 مانگا ہوا اب قارٹ پہ آگئے ہیں وہ تو اگر میں اس کو 5 کہتا ہوں پر کبھی ریڈ کلر چوز کرنا چاہئے ڈیفرینٹ شیٹ زیادہ آسانی سے ہوگا یہ انگل 5 ہے تو یہ سائٹ بیس بن جائے گی ہائپوٹینیوز وہی رہ گا اور یہ پرپینڈکولر بن جائے گا یاد رکھے گا تو قارٹ 5 قارٹ وہ تینجینٹ کا اٹھا ہوتا ہے revival ڈیو پرپینڈکولر 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 اور تینھ اس کوhere۔ فی اس کوทیک کہتا ہے تین اور کارٹ ایک دوسرے کا الٹھاتے ہیں تو تین بڑا چار ہو جائے گا تین آپ کو پتہ نہیں کیا تھا پرپرنڈکولر اور بیس تو پرپرنڈکولر کے 3 بیس اب کی 4 ہے سائن فائی سائن فائی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پرپرنڈکولر اور ہائی پارٹنیوز تو یہ 3x5 ہوگا 2x5 2x5 کیا ہوتا ہے 1x5 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 یہ سی یہ ثیتہ انگل ہے اور یہ فائے یہ سیونٹین ہے یہ ایت ہے یہ تھریس ساری ففتین اس کی لیندھ ہے یہ نائنٹی کے انگل ہے تو وہی چیزیں معلوم کرنی ہے شروع کرتے ہیں اگر اس انگل کو لیں گے ثیتہ کو تو یہ بیس ہوگا یہ ہائی پارٹنیوز ہائی پارٹنیوز کا مطلب یہ ہے کہ بیس کا مطلب ہے کہ قائدہ اور یہ پرپینڈی کولر اچھ ہوتا ہے امود تو سین تھیتہ کیا ہوگا پرپینڈی کولر اوور ہائی پارٹنیوز ایت بائی سیونٹین اگلہ ہے کاس تھیتہ بیس اوور ہائی پارٹنیوز سیفٹین اوور سیونٹین تین تھیتہ کیا ہوگا پرپینڈی کولر اوور بیس ایت بائی فیفٹین آگے سیکنڈ تھیتہ سیکنڈ تھیتہ کاس کا انورس ہوتا ہے کاس آپ کا یہ ہوتا ہے فیفٹین بائی سیونٹین یہ کاس ہے تو سیکھولٹا سیونٹین بائی فیفٹین ہوگا یعنی کہ ہائی پارٹنیوز اوور بیس اگلا ہے کاس سیکنڈ تھیتہ وہ کیا ہوگا کاس سیکنڈ تھیتہ جانا وہ آپ کا سائن کا الٹا ہوتا تو یہ سائن آپ پر ایٹ بائی سیونٹین ہے تو اس کالٹا سیونٹین بائی ایٹ ہوگا آگے ہے کارٹ فائی یا فائی کے انگلز آگئے ہیں اور فائی کے لیے یہ چیز آپ کا بیس بن جاتی ہے یہ ہائی پرٹنیوز وہی رہتا ہے اور یہ چیز آپ کی پرپینڈکولر یا پی لکھتا ہوں کارٹ ٹین کا الٹا ہوتا ہے ٹین کیا ہوتا ہے پرپینڈکولر اوور بیس تو کارٹ کیا ہوگا بیس اور پرپینڈکولر لینے کہ ایٹ بائی فیفٹین ٹین فائی اس کو میں الٹا کرنے رہا ہوں فیفٹین بائی ایٹ سائن فائی انگلز پینڈکولر الٹا کر دیتا ہوں 8x17 گو کہ بہت آسان ہے لیکن بارہ لہتے آتا ہوں جواب چیک کر لیتے ہیں 8x17 15x17 8x15 17x178 8 15x158 15x17 17x178 8x17 اب تیسری والی ڈائگرام کرتے ہیں a b c یہ 90 کا انگل ہے یہ 12 یہ 5 یہ 13 یہ θ ہے اور یہ 5 5 کے لیے یہ بیس ہوگا یہ ہائپورٹینیز یہ پرپینڈکولر ہوگا جبکہ اس کے لیے یہ بیس ہوگا ہائپورٹینیز وہی رہ گا اور یہ پرپینڈکولر ہوگا تو سائن θ سے شروع کرتے ہیں پہلا والا پرپینڈکولر اور بیس 5 بائی ٹوال میبھی مجھے یوں کرنا چاہیے کہ یہ جو تھیٹا والے نے گرین سے کرنا چاہیے میبھی مجھے پہلے بھی کرنا چاہیے تھا میں کرتا ہوں ادھر گرین سے دیر آمد در آمد سائن تھیٹا پرپینڈکولر تھیٹا 5 by 12 cos theta sorry perpendicular over base نہیں perpendicular over hypotenuse 13 ہوئے گا sorry cos theta perpendicular over sorry base over hypotenuse green base over hypotenuse 12 by 13 10 theta کیا ہوتا ہے perpendicular over base یہ perpendicular ہے یہ base ہے 5 by 12 secant theta cos ہوتا ہے cos ہوتا ہے base over hypotenuse hypotenuse over base ہوتا ہے 13 by 12 cos secant theta کیا ہوتا ہے sin ہوتا ہے perpendicular over hypotenuse یہ hypotenuse over perpendicular ہوتا ہے 13 over 5 ٹھیک ہے آگے چھٹا پارٹ ہے cot 5 اسے red سے کرنا چاہیے 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 cot 5 cot 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 10 کا ہوتا ہے 10 کیا ہوتا ہے perpendicular over base تو یہ base over perpendicular ہوگا تو 5 by 12 10 5 اس کا میں الٹا کرنا لگا ہوں 12 by 5 sin 5 sin کیا ہوتا ہے perpendicular over hypotenuse تو یہ 12 by 13 secant 5 کیا ہوتا ہے cos کا الٹا ہوتا ہے نا یہ cos کیا ہوتا ہے cos ہوتا ہے base over hypotenuse secant hypotenuse over base ہوگا ہے 13 by 5 اور آخر میں cos 5 cos جو ہوتا ہے نا وہ base over hypotenuse ہوتا تو base کیا ہے 5 hypotenuse 13 5 by 13 حتیاتا جواب دیکھ لیتا ہے 5 by 13 12 13 5 12 13 12 13 5 5 12 12 5 12 13 13 5 اور 5 13 بالکل ٹھیک ہے اب ہم question number two پہ جاتے ہیں اس question میں بھی انہوں نے دو diagram دیمی ہیں ہر diagram کے لیے ہم نے 6 ریشوز معلوم کرنی ہے a b or c یہ 90 کا angle ہے ٹھیک ہے لیتا ہے اب نوٹ کیجئے گا کہ اس میں انہوں نے تھوڑی سی shape diagram کی change کر دی moment یہ جو 90 angle ہوتا وہ نیچے ہوتا ہے اس میں انہوں نے بڑا change کر دیا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے آپ اس لانگ آپ کو سمجھ ہو کہ کون سے angle کی بات ہو رہی ہے جس کے حساب سے ریشوز لینی ہے تو اس سے اب decide کر لیتے کہ پرپینڈرکولر اور بیس کون سا ہائپورٹینیو سے ہمیشہ 90 angle کے سامنے والا ہوتا تو یہ ہائپورٹینیو ہی رہے گا آپ کا میں اچھ angle a یعنی angle a کو reference مان کے sign معلوم کرنا ہے تو اگر یہ angle reference میں ہے تو یہ آپ کی base ہو جائے گی اور آپ کا یہ پرپینڈرکولر ہو جائے گا سائن کیا ہوتا پرپینڈرکولر over ہائپورٹینیوز پرپینڈرکولر کی لیندھ کی ہوگی میرمنٹ آف بی سی اور ہائپورٹینیوز کی لیندھ کی ہوگی میرمنٹ آف a c تو آپ کہا یہ حل ہوگیا اگلا والا ہے cos میرمنٹ آف angle a تو cos کی ہوتا ہے base over ہائپورٹینیوز بی کی لیندھ کی میرمنٹ آف b a ہائپورٹینیوز کی لیندھ میرمنٹ آف a c دیکھ یہ بھی ہوگیا آپ کا تیسرا والا پارٹ ہے سواری یہ پہلے والا تھا یہ دوسرا اب تیسرے پہ آرہا ہوں tan میرمنٹ آف angle a angle a کے حساب سے tan معلوم کرنا تو tan کہتا perpendicular over base perpendicular کی ہے میرمنٹ آف b c base کی میرمنٹ of a b یا b لکھ لیں سے اب چوتھی والی چیز ہے sign میں ایک color change کر لاتا ہوں کیونکہ c کے question آگے sign measurement of angle c c کے ساب سائن معلوم کریں گے تو یہ base ہو جائے اور یہ perpendicular ہو جائے گا سائن کیا ہوتا perpendicular over hypotenuse ٹھیک ہے نا تو measurement of a b over measurement of a c پانچمہ ہے cos measurement of angle c cos کیا ہوتا ہے آپ کا base over hypotenuse ہوتا نا تو base کے measurement of b c over measurement of a c اور آخری والا ہے tan measurement of angle c c کے ساب سے tan کیا ہوتا ہے perpendicular over base perpendicular اور مجیرمنٹ آف بیس مجیرمنٹ آف بیس کوئی سن آپ کا solve ہو گیا اس کو میں چیک کر لیتا ہوں b c a c a b a c یہاں میں نے یہ نشان نہیں لگا a b a b a a a a a مجیرمنٹ کو معلومی ہے b c a b a b a c b c a c a b o b c بالکل ٹھیک ہے جواب مارے سارے اگلے والے پارٹ پر چلتے ہیں اس کے دوسری انہوں نے ڈائیگرام جب بنائی ہے وہ یہ بنائی ہوئے یہ c کر دی ہے صفحہ انہوں نے یہ 90 کا a ہے اس کو b کر دیا اور اس کو انہوں نے صفحہ a کر دیا ٹھیک ہے تو sine measurement of angle a a کے حساب سے کر رہے ہیں تو یہ آپ کا base آرہا ٹھیک ہے na a ہے یہ تو hypotenuse یہ تو ہے ہی ہے تو یہ angle ہے تو اس کے ساتھ یہ adjacent سائٹ ہوتی number base ہوگی اور یہ perpendicular ہو گیا تو sine کیا ہوتا ہے perpendicular over hypotenuse measurement of bc over measurement of ac cos measurement of angle a یہ پہلا یہ دوسرا cos کیا ہوتا ہے base over hypotenuse سے base کے measurement of a b a b a b ہے over hypotenuse measurement of a c t isra walah part ہے tan measurement of angle a tan کہتا perpendicular over base perpendicular کہ measurement of b c over measurement of a b अब color change کرنے لگا ہوں سائن میرمنٹ آف اینگل سی تو سی کے ساب سے یہ آپ کا بیس بن جائے گا یہ آپ کا پرپینڈرکولر سائن کیا ہوتا ہے پرپینڈرکولر اور ہائپورٹنیوز تو میرمنٹ آف اے بی اوور میرمنٹ آف اے سی کس میرمنٹ آف اینگل سی کیا ہوتا ہے کس کیا ہوتا ہے بیس اوور ہائپورٹنیوز تو بیس ہماری کیا ہے بی سی ہائی پورٹنیوز اے سی ہے اور ٹین کیا ہوتا ہے پرپینڈرکولر اور بیس میں چک کرلوں جواب ان کے احتیاط ہیں بی سی اے سی اے بی اے سی بی سی اے بی اے سی بی سی اے سی اور اے بی اوور بی سی سارے جواب ٹھیک ہے question number 3 ہے اس میں انہوں نے ایک ڈائیگرام بنائی ہے یہ یہ theta angular a b اور c اس کی length 5 ہے اس کی length 3 ہے اس کی length 4 ہے تو ہم نے کچھ چیزیں ثابت کرنی ہے پہلی چیز یہ ثابت کرنی ہے کہ sin theta اور cos theta برابر ہے ایک کے پہلی بات یہ ہے کہ sin theta اور cos theta ہوتی ایک دوسرے کے انورس ہیں آپ کو پاتا ہے نا sin theta جو ہے نا cos theta کیا ہوتا ہے 1 اور sin theta یہ ویسے ہی 1 آجاتا ہے لیکن اگر اس ڈائیگرام کو رکھ کے بنائنا تو sin theta کیا ہوگا 3 over 5 جبکہ cos second is equal to 5 by 3 یہ آپ کا 1 آگیا بہت ہی حسان تھا سوال دوسرا جی cos theta into sec and theta is equal to 1 اس طریقے سے کرتے ہیں شاید بک میں expectation یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں cos کی value ہے وہ 4 by 5 یعنی کے base of hypotenuse 4 by 5 sec جو ہے وہ 5 by 4 ہوگی اس کا الٹا یہ آپ کا وان آجاتا ہے یہ cut cut آکے سارا کچھ تیسرے والا part ہے 10 theta اور cot theta is equal to 1 10 ہے 3 by 4 cot ہے 4 by 3 یہ cut کے بھی وان آجاتا ہے یہ سارے آپ کے سارے proof ہوگے ہیں تو یہ آپ کا سوال جانب ہوگیا ہے اب اس ویڈیو کو میرا خیال ہے یہاں تک ختم کرتے ہیں اگلے والے جو questions ہیں دونوں ہم اگلے ویڈیو میں کرتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم